السلام علیکم آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک لیٹیس جابز کے حوالے سے جہاں اس وقت پبلک سیکٹر آرگنائزیشن پی او بکس تین تیس چپپن میں ایک شاندار جابز کی اناؤنسمنٹ کی جا چکی ہے جن پر تمام پاکستانی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ اس پر اپلائی بلکل پری ہے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایڈورٹائزمنٹ کا پورے ڈیٹیل مل جائیں گی کہ اس میں کون کون سی پوسٹ ہے کوالیفیکیشن این ایکسپیرینس کا کرائیٹے دیا کیا ہے ٹرمین کنڈیشن کیا ہے اور آپ لوگ اس پر اپلائی کس طرح کریں گے دوستو تمام تر معلومات کو حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہماری یوٹیوب چینل روزگار انپو پرنا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن ضرور دبانا تاکہ ہر آنی والی نیو ویڈیو سا آپ لوگوں تک پہنچتی رہے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو دوستو اس وقت آپ لوگ سکرین پر پیو بکس تین تیس چپن کا اوریجنل ایڈوٹائزمنٹ دیکھ رہے ہو جو کہ پبلک سیکٹر آرگنائزیشن گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے ہے یہ اشتہار آپ لوگ دہ نیشن نیوز کے چار جولائی دو ہزارے کس میں بھی دیکھ سکتے ہو یہ حوالہ اس لئے آپ لوگ کو بتاتا ہو تاکہ آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ پیک ایڈوٹائزمنٹ ہے دوستو یہ پیٹل پانڈٹ پراجیکٹ ہے جس میں کافی زیارہ سامیہ ہے سیریل نمبر ون پر پراجیکٹ ڈاریکٹر کی پوسٹ ہے جن کی سکیل پی پی ایس ٹین ہے ڈیوٹی لوکیشن کے اگر ہم بات کریں یعنی یہ پوسٹنگ ہوگی کراچی میں کوالیوکیشن کرائیریہ کی اگر ہم بات کریں تو ان کے پاس کم سے کم سکسٹینیئرز کے ایڈوکیشن اور ان کے پاس دس سے لے کر پندرہ سال کا تجربہ ہو تو وہ لوگ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں سیریل نمبر ٹو پر کنٹریکٹ سپیشلسٹ کی پوسٹ ہے جن کی سکیل ٹین ہے یعنی کی پی پی ایس ٹین ہے لوکیشن ہوگی اسلام آباد میں نمبر اپ پوسٹ ون ہے کوالیوکیشن کرائیریہ کی اگر ہم بات کریں تو کم سے کم سکسٹینیئرز کے ایڈوکیشن بیچلر این ایم ایس ان سیول انجینئرنگ والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور دس سے پندرہ سال کا تجربہ بھی مانگا گیا ہے دوستو سیریل نمبر ٹری پر پلاننگ انجینئر کی پوسٹ ہے جن کی سکیل ٹین ہے لوکیشن یعنی کی پلیسنگ اسلام آباد میں ہوگی نمبر اپ پوسٹ آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہو تو اس میں بیچلر ڈگری ان سیول انجینئرنگ اس کے علاوہ ڈپلومہ ہولڈر ان پراجیک منیجمنٹ والے لوگ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تجربہ کی اگر ہم بات کرے تو آٹھ سے لے کر دس سال کا تجربہ ہو ایس اپلیننگ انجینئر تو وہ لوگ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں دوستو نیکس پورس پراجیک انجینئر کی ہے جن کی سکیل پی پی ایس ایٹ ہے نمبر آپ پوسٹ تری ہے تو دو کراچی میں پوسٹنگ ہوگی اور ون کا اسلام آباد میں کوالیوکیشن کرائیٹریہ کے اگر ہم بات کرے تو کوالیوپائیڈ سیول انجینئر لوگ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں اور تجربہ بھی مانگا گیا ہے پانچ سے لے کر آٹھ سال تک دوستو نیکس پورس چیپ کوانٹیٹی سرویر کی ہے جن کی سکیل ایٹ ہے لوکیشن نے ہے اسلام آباد یعنی کہ پوسٹنگ ہوگی اسلام آباد میں نمبر آپ پوسٹ ون ہے بیشلر ڈگری ان سیول انجینئر والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور تجربہ آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہو کہ پانچ سے لے کر آٹھ سال کا تجربہ ان کوانٹیٹی سرویر میں ہو تو وہ لوگ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں دوستو نیکس پورس چیپ ایکاؤنٹ آبی سر کی جن کی سکیل ایٹ ہے لوکیشن ہے اسلام آباد سکسٹین یر سے ایڈوکیشن والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں وید بی بی اے ڈگری ان کے پاس بی بی اے کا ڈگری ہو اور پارٹ سے لے کر دس سال کا ایکسپیرنس ہو تو وہ لوگ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں دوستو نیکس پورس ایڈمن این اکاؤنٹ آبی سر کی ہے سکیل کے اگر ہم بات کرے تو سیون ہے لوکیشن اسلام آباد این کراچی ہے نمبر آ پورس ٹو ہے یعنی کہہ کہ اسلام آباد میں اور ایک کراچی میں ہوگا سکسٹین یر سے ایڈوکیشن کم سے کم سکسٹین یر کے ایڈوکیشن والے لوگ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں جیسے آپ لوگ یہاں سکرین پر دیکھ سکتے ہو کہ بی بی اے یا ایم بی اے اور ان کے پاس آٹھ سے دس سال کا تجربہ بھی مانگا گیا ہے دوستو نیکس پورس کوانٹیٹی سرویر کی ہے سکیل اس کی سکس ہے پوسٹنگ آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہو اسلام آباد این کراچی نمبر آ پورس پور ہے سب انجینئر ویڈ ڈی اے سیول والے لوگ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں تین سے لے کر پانچ سال کا تجربہ بھی مانگا گیا ہے ان ڈیپرنٹ پراجیکٹس میں دوستو نیکس پورس سائٹ انسپیکٹر کی ہے سکیل سکس ہے اسلام آباد اور کراچی میں پوسٹنگ ہوگی ڈی اے ڈیپلومہ پر سیسویٹ انجینئر اس پر اپلائی کر سکتے ہیں ان کے پاس پانچ سے لے کر چھ سال کا ایکسپیرنس بھی مانگا گیا ہے ان کے پانچ سے لے کر چھ سال کا ایکسپیرنس اگر آپ لوگ کے پاس ہے سب انجینئر کی پوسٹ پر تو آپ لوگ اس پر اپلائی کر سکتے ہو دوستو نیکس پورس کمپیوٹر اپریٹر کی ہے سکیل کے اگر آپ بات کرے تو پائپ لوکیشن ہے اسلام آباد ڈیپلومہ ہولڈر ان کمپیوٹر والے لوگ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایم ایس آپ اس کے پروگرامز کا بھی علم ہونا ضروری ہے اور ٹائپنگ سپیڈ بھی مانگا گیا ہے اس کے علاوہ تجربہ کے اگر آپ بات کرے تو تین سے لے کر پانچ سال کا تجربہ بھی مانگا گیا ہے دوستو نیکس پورس دیٹا کولیکٹنگ آبی سری یعنی کی ڈی سیو کی ہے سکیل کے اگر ہم بات کرے تو پور ہے لوکیشن ہے کراچی اور ایڈوکیشن کے اگر ہم بات کرے تو میٹریڈ ڈیگری والے لوگ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں لیکن تجربہ بھی مانگا گیا ہے دو سے لے کر تین سال تک دوستو اب ہم اگر بات کرے کہ ٹھرمین کنڈیشن کیا ہے تو تمام پاکستانی لوگ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں صرف اور صرف شارٹلیشن کنڈیڈیٹس کو پردر ٹیس این انٹریو کے لیے بلائی گی اس کے علاوہ دوستو کنڈیڈیٹس کے ریٹن ٹیس میں کم سے کم پچاس پرسنٹ کا مارس لینا ضروری ہے اس کے علاوہ دوستو گورنمنٹ کے اپلائیز بھی اس پر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ لوگ کو بتاتا چلیو کہ تمام کے تمام جو پورسٹے ہیں یہ عارضی طور پر ٹیمپریری بیس پر ہے جو کہ شارٹ ٹائم کے لیے ہیں اب دوستو بات کریں گے کہ انٹریوشن کنڈیڈیٹس پر اپلائی کس طرح کریں گے اگر آپ لوگ اس جاب کے لیے لیجیبل اور اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اپلیکیشن پام کے ساتھ اپنا لیٹس سی وی کو پندرہ دن کے اندر اندر اس پتہ پر رسال کرنا ہی جو اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہو پوش بکس نمبر تین تیس چپ پن ایڈ اسلام آباد جی پی او ان کی آخری تاریخ انیس جولائی دو ہزار اکیس ہے اگر آپ لوگ ایک سے زائد پوست پر اپلائی کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ ایک سیپریٹ اپلیکیشن کو اٹیج کر کے ارسال کرنا ہے یعنی کہ ہر ایک پوست کے لیے آپ لوگ الگ الگ اپلیکیشن اور ڈاکومنٹ یعنی کہ سی وی کو اٹیج کر کے اس پتہ پر ارسال کرنا ہے یاد رکھے دو تو جس پوست پر آپ لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہو تو لپاپا کے کارنر پر آپ لوگ پوسٹ کا نام ضرور منچن کریں اور وہ بھی کپٹل لیٹر میں اس کے علاوہ اپنے اپلیکیشن پام میں آپ لوگ موبائل نمبر اور میلنگ ایڈریکز ضرور منچن کریں اپلیکیشن کو آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے وہاں سے آپ لوگ اس ایڈورٹائزمنٹ کو بھی دیکھ سکتے ہو اور آپ لوگ اپلیکیشن پام میں پیڈی اپ پام میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے ہیلپل ہوگی کوئی بھی کوئیسٹ چین ہو تو آپ لوگ کامنٹ بک میں پوچھ سکتے ہو ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ